اسلام علیکم this is geopolitics with انیلا شہزاد نظر ڈالتے ہیں غزہ اسرائیل کی situation کے اوپر اور دیکھتے ہیں لیبنان اور کے اندر جو ہزباللہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کیا کاروائیاں کر رہے ہیں اور یہ جو یمن کے ہوتیز ہیں اور ان کی جو militant force ہیں سارولہ کے نام سے وہ کیا کاروائیاں کر رہی ہیں یہ associated press کی میں نے آپ کو یہ نیوز آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ship comes under a suspected یمن ہوتی rebel attack in بابل مندب straight of the red sea یہ میں آپ کو یمن کا نقشہ بھی دکھائے دے رہا ہے یہ red sea ہے اور آپ کو بتے کہ ہوتی جو وہاں کا ایک قبیلہ ہے یمن کا ان کی یعنی حکومت ہے یمن کے اندر اور ایک اپوزنگ حکومت جو کہ ہادی کے اندر جو ایک ساؤت کے اندر حکومت بنانے کی کوشش کی گئی وہ تو ناکام ہو گئی اور اس وقت جو ہے as a defunct طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوتی کی جو government ہے وہی اس وقت functional ہے پورے یمن کے اندر اور جو یہ red sea والا سارا علاقہ ہے یہ سب کا سب ہوتی کا strong hold ہے اور ان کے جو انسار اللہ ہیں ان کے جو militant force ہے اس نے day one سے جب سے غزہ اسرائیل وار شروع ہوئی ہے last year 7th October سے تب سے آج تک like اپنی کاروائیاں جو ہیں red sea کے اندر جاری رکھی ہوئی ہیں اور بیچمار attacks وہ کر چکے ہیں ایسی تمام ships کے اوپر جو کہ US سے آ رہی ہیں یا جن کا بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف جا رہی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ trade کرنے کے جا رہی ہیں تو ان کے اوپر یہ attacks کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ ان کا جو ہے وہ یعنی ہر وقفے کے بعد یعنی ایک ہفتے بعد ڈیرہ ہفتے کے بعد یا دو ہفتے بعد ضرور یہ لوگ attacks کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے پورا جو red sea کا جو trade ہے وہ jeopardize ہوا ہوا اس وقت اور global جو trade ہے وہ اس وقت اس کو ایک بہت یعنی کی شدید دھکا لگا ہو ہے so اب ان کی یہ بالکل latest کاروائی ہے جو کہ دو چار دن پہلے یہ ہوئی ہے اس کے ایک اور جگہ سے ڈیٹیل بھی دیکھ لیتایں یہ یہ زنوہ جو چائنیز آہ آوٹلٹ ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ یمنز ہوتی کلیم 3 attacks on ships in arabian and red sea تین attacks انہوں نے کیے اور ان کے اپنے میڈیا کے مطابق جو انسارولہ کا اپنا statement ہے اس کے مطابق جو پہلا operation ہے وہ اے سی montreal ایک یو ایس شپ لگ رہی ہے اس کے اوپر ان کا attack ہوا ہے ساؤتھ عربیان سی کے اندر with two drones اور ان drones نے جو انا hit was accurate تھی ان کے hit یعنی یہ Arabian Sea کے اندر یہ hitting ہوئی ہے اور second operation was on the ship Mursk Kowloon in the Arabian Sea using a cruise missile اور third operation جو ہے وہ ship Motaro in the Red Sea and Babel Mandib Strait with several ballistic missiles and the hits were accurate. ہمیں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں Google Earth سے کہ یہ Gulf of Oman کے ایرد گیرد اور یہاں پر Arabian Sea میں بہت ساری US اور European ships یہاں پر آتی جاتی رہتی ہیں because ان کی trade جو ہے وہ UA کے ساتھ بھی ہے Qatar, Bahrain, Kuwait سب کے ساتھ US اور European countries کی trades ہیں تو ان کی ships یہاں سے آتی جاتی رہتی ہیں اور یہاں پر اس طرف Oman کی طرف ایک US aircraft carrier بھی بہت بڑا کھڑا ہوا ہے تو یہاں پہ اسے کوئی ship گزر نہیں ہوگی جن کے میں سے دو ships کے اوپر انہوں نے attack کیا اور دوسری جو ship ہے وہ یہاں سے وابل مندر کو cross کرتے ہوئے ریٹسی کے اندر آنے چاہ رہی تھی اس کے اوپر بھی انہوں نے attack کیا سو یہ تین targets ہیں جن کو یمن کے جو ہوتی ہیں انہوں نے یہ پچھلے ہفتے کے اندر اندر یہ attack کر دیا اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ غزہ کے اندر کیا situation ہے میں آپ کو پہلی بھی بتاتی رہی ہوں کہ different جگہوں پر displaced ہو رہے ہیں لوگ بائیس لاکھ کی جو یوام میں کبھی اسریلی فوجی اعلان کرتی ہے کہ آپ ساؤتھ کی طرف بھاگو وہ سب اپنے گھروں کو چھوڑ کے ساؤتھ کی طرف بھاگنا شروع کرتے ہیں اور پھر جب یہ رفا میں بائیس لاکھ لوگ پہنچ گئے تو وہاں سے اسریلی فوج نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اب رفا سے نکلو اور رفا کے اوپر بامنگ شروع کر دی پھر وہ واپس اپنے اوپر کے علاقوں میں آئے ہیں نوت کے اندر جو غزہ سٹی جو بلکل نوت پہ اور اس کے اردیر کے علاقے میں بہت سارے جو غزہ کے لوگ ہیں وہ واپس آ چکے تھے اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے کہ کیا وہاں پہ حالات ہیں اور اب کچھ دنوں پہلے جو اسریلی فوج ہے اس نے یہ بولا ہے کہ اب نوت غزہ کو خالی کرو دوبارہ سے اب ہم نے یہاں پہ دوبارہ اپنی بامنگ کیمپین کرنی ہے تو ایک لاکھ جو لوگ ہیں وہ اس وقت ٹراب ہوئے ہیں نوت غزہ کے اندر اور وہ یعنی ٹراب اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ اس اعلان کے بعد جو ہے اسرائیل نے اپنی فوجی کاروائیاں اور اپنی بامنگ کیمپین شروع کر دی ہیں وہاں پر اور یہ نکل نہیں پائے ہیں لوگ تو اب یہ نکلنے کی ان کے پاس راستہ بھی نہیں ہے اور اگر یہ کافڑے بنا کر نکلتے ہیں اور سڑک پہ آتے ہیں اور ساؤت کی در جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں ان کو گھیڑ لیتی ہیں اس طرح کے کافڑوں کو اور پھر ان کو کی لائنز بنا کر ان کے ساتھ بلکل ان ہیومن سلوک اور ان کے وہ حراز کرنا اور ان کے ساتھ پھر وہ بہت ہی بے ہیمانہ سلوک جو ہے وہ روا رکھتی ہیں جس کی ویڈیوز اور جو ہے فٹیجز بھی آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھی ہوں گی سو یہ لوگ ٹراب ہو گئے ہیں ایک لاکھ لوگ اگر ان کو را بچایا گیا یا ان کو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی انہیں آگے بڑھ کر ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا کوئی اسکیپ روٹ نہیں بنایا تو پھر این ممکن ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اسرائیل کی باومنگ کا شکار ہو جائیں اور اب اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ اسرائیل جو ہے وہ جانبوش کر اس پوری قوم کو جنسائٹ کرنا چاہ رہے اور اس کا پورا پورا صفائے کرنا چاہ رہے اور بھی دیکھ لیتے ہیں ہزبالہ کیا کر رہے ہزبالہ جو ہے وہ اس کی کاروائیاں جو ہے وہ تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے جیسے اسرائیل کی کاروائیاں غزہ کے اندر تیز سے تیز ہو رہی ہیں ویسے ہزبالہ جو ہے وہ اپنی جو نوت آف اسرائیل ہے اس کے پر بین تھا بومنگ وہ کرتا چلا جا رہے اور انہوں نے اپنی ہی ان کی ریپورٹ کے مطابق تھرٹی نائن یعنی فورٹی کے قریب جو مرکاوہ ٹینکس ہیں جو کہ نوت اسرائیل میں بھی موجود ہیں اور جو کہ لبران کے اندر پینٹریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ان تمام ٹینکس کو انہوں نے اپنی مزائلز اور ڈرونز کی اٹیکس سے تباہ کر دیا ہے تقریباً چالیس اور آپ کو میں ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ غزہ کے اندر بھی حماس کے جو ملٹنٹس ہیں انہوں نے بے شمار مرکاوہ ٹینکس کو ختم کیا ہے تباہ کیا ہے اور ان کے مزید آٹیلری اور مزید جو ان کے بکتربن گاڑیاں اور ٹرکس وغیرہ ان کو بہت ساں ان کو تباہ و برباد کیے تو اب یہاں پہ وہی تباہی کا منظر اب شروع ہو گیا ہے نوت اسرائیل کے علاقے میں اور ساؤتھ لیبنان کے علاقے میں جہاں پر یہ جنگ جو ہے شدد سے جاری ہے اور کئی آپریشن 33 آپریشن کی بات کی ہے ہزباللہ نے اور اس آپریشن کے اندر ایمبوشز بھی ہیں یعنی جہاں انہوں نے دیکھا کہ چار آٹھ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں تو ان کے گیرد گیرد گھیرا بنا کر ان کو ایمبوش کر کے ان کے اوپر حملہ کرنا شہلنگ کرنا ان کے اوپر اور اوکیوپیشن فورس جہاں پہ بھی ان کو مل رہی ان کے اوپر اٹیک کرنا وائل ٹارگٹنگ گروپنگ بہائنڈ اینمی لائنز یعنی اسرائیل کے اندر کے علاقے وہاں پر جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کی فوجی گروپنگ ہو رہی ہے کٹے ہو رہے ہیں وہاں پر بھی یہ شہلنگ کرتے رہے ہیں میزاز اٹیک کرتے رہے ہیں اور بہت نقصان پہنچا رہے ہیں یہ اسرائیلی فوجیوں کو اور ایون ان کی پارلیمنٹ میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے ہزاروں جو ہے نا فوجی ہلاک ہو گئے اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ زکمی ہے اور ٹروپس جو ہے ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے تو اور جنگ بندی ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے اور جو بھی نیتر نیاو کا یہ جو پولیسی ہے اس کے تحت کیونکہ وہ جنگ بندی نہیں کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہزباللہ بھی جو ہے وہ اپنے اٹیکس نہ صرف یہ ناردرن اسرائیل کی بیلٹ پہ کر رہا ہے بلکہ جو ان کا پورٹ سٹی ہائی فائی وہاں پہ بھی بہت زیادہ اٹیکس پہ تلویو جو ان کا کیپٹل ہے اور نیچے ادھر بھی بہت سارے اٹیکس اور گولان ہائٹس میں بھی جو انہوں نے علاقہ اکیپائی کی ہے وہاں پر بھی بے شمار اٹیکس ہوتی ہی چلے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک اور نیوز بھی دکھا دوں کہ ابھی بالکل ریسنٹلی ایران کے اندر جو اسرائیل نے جوابی حاملہ کیا تھا اور آپ کو میں یاد کرا دوں کہ جو ایران کا حملہ تھا اس میں تو اس نے راتوں رات چار پانچ گھنٹوں کے اندر اندر دو سو میزائلز کا جو انا اٹیک کیا تھا اسرائیل کے اندر اور ظاہر ہے لیکن بہت سارے جو ان کے میزائلز ہیں ایرانی میزائلز وہ ان کی ملٹری بیسز پہ اور اسپیشلی دو میلٹری بیسز جو ہیں ان کے ٹاگٹ کیے تھے جن کے اوپر بہت زیادہ میزائلز گرے تھے تو اب جو یہ اٹیک اسرائیل کی طرف سے ایران کے اندر ہوئے ہیں اس کی جو فوٹیج یہ بی بی سی کیس ریپورٹ میں آ رہی ہے اس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ ایکسپٹ سے دیٹ میزائلز پروڈکشن اور ایر ڈیفنس کی جو ایریاز ہیں ادھر اٹیک ہوئے ہیں اسرائیل نے جو اٹیک کی ہیں وہ یہ جو فیکٹری ایریاز ہیں جہاں پہ میزائل کی کنسٹرکشن اور پروڈکشن ہو رہی ہے وہاں پر ہوا ہے یہ ایک کامپلیکس ہے پارچن ملٹری کامپلیکس جو کہ جس کی تیلیگان ایک ایسی سائٹ ہے جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہاں پر نیوکلیر جو ان کی لیبز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں غالبن انڈرگراؤنڈ یہ موجود ہوں گی یہاں پر اٹیک ہوئے اسرائیل کا آپ یہ دیکھیں یہ پرانی تصویر ہے جس میں کوئی بھی اٹیک نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے یہ نئی تصویر یہاں پر اٹیک ہوا ہوئے اور یہ جو تیلیگان والا جو ٹانل ہے جو کے نیچے غالبن انڈرگراؤنڈ جاتا ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہوئے تو یہ ان کی ایک طرح کی پریسیشن بومنگ ہی تھی اسرائیل کی لیکن یہ نہیں پتا کہ نقصان کتنا ہوا ہے بکہ میں نے آپ کو بہلے بھی ایک ریپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران نے اپنی تمام فسیلٹیز جو ہیں اور اپنی تمام جو آرسنلز ہیں اور تمام جو پروڈکشن فسیلٹیز ہیں وہ انڈرگراؤنڈ وہ لے کر چلے گا اور کئی کئی میل لیچے جا کر انہوں نے ٹانلز بنا کر اپنی فیکٹریز لگا رکھی ہیں تو ان تک پہنچنا ہے ان مزائلز کا جو ہے وہ ممکن ہے بھی یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے ڈامیج تو نیشنل اٹومک اینرڈی ایجنسی یعنی یہ تیل تیلیگان کا جو یہ ٹانلل آپ کو دیکھ رہا ہے یہ غالباً نیوکلی فسیلٹی تھا تو اس پہ بھی ان کے اٹاک ہو گیا ایک اور جگہ کوجر کوجر ملیٹری بیس تھی جس کا یہ ایک پکچر ہے اور یہ اس کی اٹاک کے بعد جو اس کی پکچر ہے وہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ والی بیلڈنگ بھی ڈامج اور یہ والی بیلڈنگ بھی ڈامج ہوئی اٹاک ہے اور اٹاک مطلب شاید پرستیجن کے ساتھ بھی ہوئے شہرود بیس ہے جس کے اندر آپ یہ پرانی پکچر دیکھ رہے ہیں اور پھر نئی پکچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دو بیلڈنگ کے جو بیلڈنگ سے وہ یہاں پر اٹاک ہوئی ہوئی ہیں سو وہی بات ہے کہ کیا یہ کوئی میجر اٹاک تھا یا پھر ایک اس کو میجر اٹاک نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت ہی دو تین جگہوں پر اٹاک ہوئے ہیں اور ایک ایک دو دو بیلڈنگ سے جن کے اوپر نقصان جن کا ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ایک میجر اٹاک کہیں اور آپ یہ سمجھ سکتے کہ ایک جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی اسرائیل نے ایک بلکل معمولی سا اٹاک کیا تھا جس کے بارے میں ایرانیان جو افیشلز نے انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بچوں کی گیم لگ رہی ہے کہ جیسے یہ اٹاک ہوئے اور سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کو اٹاک کہیں بھی یا نہیں تو بہرحال یہ اس سے تو بڑا ہی لگ رہا ہے اٹاک لیکن پھر بھی کیا یہ ایک میجر اٹاک کھلایا جا سکتا ہے یہ بات اور ایک لاسٹ چیز میں آپ کو دکھا دوں اور جو میں ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں جس کے اوپر کہ ہزباللہ نے آرڈر کیا ہے ٹوئنٹی فائیو اسریلی سیٹلمنٹس کو جو کہ نوٹھ اسریل میں ہیں کہ وہ اس کو ان کو خالی کر لیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز مجھے لگ رہی ہے اور بڑی یعنی ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک چینج سٹریجک چینج لگ رہا ہے ایک ٹرینڈ کا چینج لگ رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے رہیں کہ ہمیشہ غزہ کے اندر اسریلی جو فوجی ہیں وہ اپنے بڑے بڑے مائکرو مائکس کے اوپر اعلان کرتی رہتی تھی کہ یہ جو پورا ایریا نا غزہ سٹیز کو خالی کر دو اب ہم نے یہاں باومنگ کرنی ہے اب تم لوگ جو ہے خان یونس کو خالی کر دو یہاں ہم نے باومنگ کرنی ہے اب تم لوگ رفا کو خالی کر دو اب ہم نے یہاں پہ باومنگ کرنی ہے تو بلکل اسی پیٹرن پر اب ہزباللہ نے فرس ٹائم اسرائیل کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہوا ہوگا کہ ہزباللہ نہیں آرڈر کیا ہے کہ ناردھرن اسرائیل کے اندر یہ جو پچیس سٹلمنٹس ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ یہ جو پچیس سٹلمنٹس ہیں ان سب میں اس نے اعلان کروا دیئے کہ آپ لوگ یہ پوری سٹلمنٹس خالی کر دو کیونکہ ہم یہاں پر باومنگ کیمپین شروع کرنے لگیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہی ہوں کہ یہ جو بورڈر ایریا ہے یہ اوپر آپ کو لیبرانٹ کا دکھائی دے رہی ہے اور یہ نیچے یہ نارد اسرائیل ہے جس کا یہ جو پورا کا پورا کئی میل چوڑے جو چوڑی جو پٹی ہے وہ ایک چلی ایسی ہے جس کے اوپر بے شمار باومنگ ہزباللہ کی طرف سے ہوتی رہی ہے اور یہ سارا ایریا ویسے بھی جو اسرائیلی جو سیویلین پاپلیشن وہ خالی کروا چکے ہیں اب یہ جو پچیس سیٹلمنٹس ہیں جن کے بارے میں ہزباللہ نے اب یہ اعلان کیا ہے وہ غالباً یہ اس بفر زون سے مزید آگے کے سیٹلمنٹس ہیں جہاں پر ابھی تک یہ پاپلیشن اسرائیلی سیویلین پاپلیشن سیٹلمنٹس میں بنا کر موجود ہے اور وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوگ بھی ہاں سے خالی ہو جاؤں مزید یعنی مزید ایریا جو ہے وہ اب بفر زون بن جائے گا اور مزید ایریا ایسا ہو جائے گا جس کے اوپر ہزباللہ کی مطلب ڈیلی بیسنس پہ باومنگ اب ایکٹیوٹی شروع ہو جائے گی سو یہ ایک گیم چینج ہے اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا الارمنگ سیچویشن ہے کہ فرس ٹیم ایسے ہو رہا ہے کہ اسرائیل اسرائیل کا جو ایریا ہے نا وہ بفر زون بنا ہو ہے اسرائیل کا ایریا خالی ہو رہا ہے ایویکیوٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر وہ کابو نہیں پا رہے ہیں کر پا رہے ہیں بلکہ ہزباللہ کہہ رہے ہیں کہ مزید اپنی سیٹرمٹ سے ان کو خالی کر دو ورنہ ہماری باومنگ ہو رہی ہے اور اس باومنگ کو روکنے کے لیے اسرائیل کے پاس کوئی طریقہ کیار ہے بھی نہیں سو دیکھتے ہیں اب آگے چل کر اس میں کیا نئی سیچویشن سامنے آتی ہے Thank you